توبہ کے کچھ شروط ہیں توبہ کے شرط سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ توبہ کریں خالص اللہ کے لئے توبہ کریں ایسا نہیں کہ جو ہے لوگوں کے لئے بتا رہا ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں یا کہ ایک روٹین جیسا توبہ کر رہا ہے نہیں استغفار اگر دل سے پڑتا ہے جی استغفر اللہ و اتوب الی یا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانتا ہوں اور اللہ کی طرف میں توبہ کرتا ہوں تو اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصد ہونا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو خبول نہیں کرتا ہے اور شرمندگی کے علاوہ تیسری چیز عزم ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں جس کی عادت پڑ چکی ہے اس کے بارے میں پختہ یقین کرنا چاہیے کہ آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا تجارت میں اگر ہیلہ بازی کر رہے ہیں جی ڈبل دوسرا نمبر کا مال اگر ہم بیچ رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں رشوت ہے تو یہ عزم رکھنا چاہیے کہ آئندہ سے ہم یہ کام نہیں کریں گے اور توبہ کے لئے شرط یہ ہے کہ توبہ کا ایک وقت ہے قبول کرنے کا اس وقت میں توبہ ہونا چاہیے یہ ایک عام وقت ہے جنرل وقت اور دوسرا یہ خاص وقت ہے ہر آدمی کا جو وقت ہے وہ کیا بہئے سکرات سے پہلے توبہ کرنا ورنہ سکرات کے بعد اگر توبہ سکرات کی حالت میں توبہ کرے گا تو اللہ خبول نہیں کرے گا سکرات سے پہلے جائے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ لَعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ کیا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک وہ سکرات کی حالت میں نہ آئے یہ ہر انسان کے ساتھ خاص ہے حدیث میں آتا ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ خَامَتْ قِيَامَتُنُ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی قیامت کا مرحلہ شروع ہو گیا یہ انڈیوشل قیامت ہر آدمی کے ساتھ لیکن یہ سب کے ساتھ جو قیامت ہے وہ تو اس دن ہے جب سور بھوکا جائے گا تو ایک تو یہ اور دوسرا جو عام وقت ہے جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا جب سورج ویس سے جب نکلے گا مغرب سے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی کے توبے کو قبول نہیں کرے گا اور توبے کے شروع میں سے ایک توبہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر گناہ کسی انسان کے کام کے ساتھ انسان کے حق میں حق کے تعلق سے ہو کسی کا حق مارا ہو تو وہ حق اس کو واپس جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گناہ ہیں اس میں تو یہ سارے شروع ہیں لیکن اگر کسی انسان پر آپ نے ظلم کیا ہے کسی کا مال آپ نے کھایا ہے یا کسی کے بارے میں آپ نے غلط کلامی کی ہے تو معافی مانگنی چاہیے اور اسی طریقے سے وہ حق اس کا عدہ ہونا چاہیے کسی کا مال اگر کھایا ہے تو اس کا مال اس کو پہنچنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس وہ مال کو پہنچانا مشکل ہے تو علماء نے کہا کہ اس کی طرف سے صدقات تو خیرات کر دیں ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مال اس کو پہنچے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے کس جگہ ہے اس دن جو ہے اس کے اتنے پیش سے دینے تھے میں نہیں دے سکا آپ پتہ نہیں کہاں ہے معلوم نہیں تو کم از کم کیا کرے اس کے طرف سے صدقات تو خیرات کر دیں